اسلام علیکم ایٹس می کبیر خان ایڈوکیٹ اور آپ میرا چینل دیکھ رہے یوٹیوب چینل اللل بی میڈ ایزی آج ہم پڑھیں گے سیکشن ایٹین سیکشن ایٹین میں کیا ہے پرچیزرز رائٹس اگینسٹ وینڈار وید ایمپریفکٹ ٹائٹل ٹائٹل کا مطلب ہے اونرشپ پرچیزر خریدنی والا وینڈار جو کچھ بیچتا ہے اس کو وینڈار کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خریدنی والے کے حقوق مطلب کہ پرچیزر کے حقوق پروخت کرنے والے کے خلاف وینڈار کے خلاف مطلب یہ کہ پرچیزر کے کیا حقوق ہے وینڈار کے خلاف جب پروخت کرنے والی کی ملکیت نامکمل ہو جب وینڈار کی ملکیت نامکمل ہو ساتھ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ جب پروخت کرنے والا مطلب وینڈار کے ساتھ ایک چیز کی نامکمل ملکیت ہو اس کی ایمپریفکٹ ٹائٹل ہو وہ کمپلیٹ اونر نہ ہو اور خریدنی والا پرچیزر اور خریدنے والا اس چیز کو خریدے تو پھر خریدنے والے کے اس پرچیزر کے کیا حقوق بنتے ہیں پروخت کرنے والے کے خلاف پرچیزر کے کیا حقوق بنتے ہیں وینڈار کے خلاف جب وینڈار ایک پراپرٹی دے دے بیچتے رہن پیدے لیا سیل کرے وغیرہ اور اس کے پاس ایمپریفکٹ ٹائٹل ہو تو پھر پرچیزر کا کیا رائٹ ہے اس وینڈار کے خلاف یہ اس سیکشن میں ہم پڑھیں گے سیکشن ایٹین جب ایک شخص کسی خاص پراپرٹی کو سیل مطلب پروخت یا لیز مطلب رہن پر دینے کا معاہدہ کرے پروخت کرنے کا معاہدہ کرے سیل کنٹریٹ کرے یا اس کو رہن پر دینے کا معاہدہ کرے اور اس شخص ہیونگ اونلی این ایمپریفکٹ ٹائٹل اور اس شخص کے پاس نامکمل ملکیت ہو یعنی کہ یہ شخص کمپلیٹ اونر نہیں اس پروپرٹی کا اور اس کے باوجود یہ بندہ اس پروپرٹی کو سیل یا لیٹ کرنے کی کے بارے میں کنٹریٹ کرے کہ میں یہ پروپرٹی سیل کروں گا یا رہن پر دوں گا جبکہ اس کے پاس ٹائٹل جو اونرشپ ہے وہ ایمپرپیکٹ ہے پرپیکٹ وہ کمپلیٹ اونر نہیں ہے پرچیزر اور لیسی ایکسپٹ اس ادھر وائز پروائیڈ بائی دس چپٹر اس دا فالوینگ رائٹس تو پھر خریدنے والے جس کو ہم پرچیزر کہتے ہیں یا پتھے دار جس کو لیسی کہتے ہیں کہ مندر جزیل حقوق ہے ماں سوائے ان کے ماں سوائے ان کے جو کہ اس چپٹر میں اور طرح سے دیئے گئے ہو ملدب کے اگر اس چپٹر میں آگے کسی اور طرح کے رائٹس دیئے گئے ہو تو پھر وہ رائٹس بھی پرچیزر یا لیسی کے ہوں گے جبکہ نیچے جو چار طرح کے رائٹس دیئے گئے ہیں تو یہ جنرل رائٹس ہے پرچیزر یا لیسی کے نمبر اے جب مندر یا لیسی پر دیئے گئے پرپرٹی میں مطلب وہ ایک پرپرٹی کو سیل پہ دیتا ہے یا لیس پہ دیتا ہے کنٹریکٹ کرتا ہے لیکن بعد میں کوئی انٹرسٹ یا کوئی حصہ حاصل کرتا ہے یہ وینڈار یا لیسر پہلے کنٹریکٹ کرتا ہے سیل یا لیس کا اور اس کنٹریکٹ کے بعد یہ وینڈار یا یہ لیسی اس پراؤپرٹی میں اس کا کوئی حصہ آ جاتا ہے اس کا کوئی انٹرسٹ آ جاتا ہے جو کہ وہ حاصل کرتا ہے تو اس صورت میں پرچیزر یا لیسی اس فینڈار یا لیسر کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اس انٹرسٹ یا حصے سے کانٹریکٹ کو کمپلیٹ کریں مطلب جو حصہ جو انٹرسٹ یا جو حصہ وینڈار کو یا لیسر کو ملا ہی کانٹریکٹ کے بعد اس حصے سے اب اس کانٹریکٹ کو مکمل کریں کمپلیٹ کریں نمبر بی اس کی ہم ایک ایگزمپل بھی دیں گے مثلا اے کانٹریکٹ کرتا ہے بی کے ساتھ کہ میں ایک خاص زمین آپ پر سیل کرتا ہوں لیکن جس وقت یہ کانٹریکٹ ہوئی اس وقت اے مالک نہیں تا اس زمین کا لیکن کانٹریکٹ کے بعد اے اس زمین کا مالک بن جاتا ہے تو اس صورت میں بی اے کو مجبور کر سکتا ہے کہ اب یہ زمین مجھے دے دے کیونکہ آپ نے جب کانٹریکٹ کیا آپ مالک نہیں تھے لیکن کانٹریکٹ کے بعد آپ مالک بن گئے تو اب بی اس کو مجبور کر سکتا ہے کہ اب کانٹریکٹ کو سپیسیفکلی انفورس کرے جب ٹائٹل یا اونرشپ کو ویلیڈیٹ یا لیگلائز کرنے کے لیے دوسری اشخاص کی کانسینٹ یا منظوری کی ضرورت ہو کنکرنس مطلب کانسینٹ کی ضرورت ہو یا منظوری کی ضرورت ہو اگر ایک ٹائٹل ہے یا اونرشپ ہے وہ تب ویلیڈیٹ یا لیگلائز ہوگا جب یہ دوسری اشخاص اپنا کانسینٹ دے یا منظوری دے اس صورت میں یہ ٹائٹل یا اونرشپ ویلیڈیٹ یا لیگلائز ہوگا and they are bound to convey they کا مطلب ہے other persons and they are bound to convey at the vendors or lesers request the purchaser or lessee ادھر تک پلتے ہیں اور یہ اشخاص bound ہو and they are bound اور یہ اشخاص bound ہو یا ان کا فرض ہو کہ وہ اس کنسنٹ کو convey کرے یا communicate کرے وینڈار یا leser کے request پر مطلب کہ جب وینڈار یا leser ان اشخاص سے کہے کہ آپ کنسنٹ دے تاکہ title validate یا legalize ہو جائے اور یہ اشخاص جن کی کنسنٹ کی ضرورت ہو وہ bound ہو ایسا کرنی کی تو اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے the purchaser or lessee may compel him کس کو compel کر سکتا ہے وینڈار کو یا لیسر کو him کا مطلب ہے وینڈار اور لیسر تو وہ purchaser یا لیسی اس وینڈار یا لیسر کو compel کر سکتا ہے to procure such concurrence تو purchaser یا لیسی اس وینڈار یا لیسر کو مجبور کر سکتا ہے کہ ان اشخاص کی consent یا مرضی حاصل کرے کیوں اس کی مرضی consent کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ جو title یا ownership ہے اس کو legalize یا validate کیا جائے تو اس صورت میں پھر purchase یا reality lesser یا وینڈار کو compel کر سکتا ہے کہ ان اشخاص کی consent یا ان کی مرضی حاصل کی جائے تاکہ title یا owner کو validate کیا جائے c where the وینڈار professes to sell an encumbered property جب وینڈار دعویٰ کرتا ہے یا وعدہ کرتا ہے وینڈار مطلب پروخت کرنے والا جب دعویٰ کرتا ہے یا وعدہ کرتا ہے کس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے پر chaser کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنی property آپ پر sell کروں گا جو کہ ہر قسم کی charges یا رکاوٹ سے آزاد ہے un encumbered مطلب property پہ کوئی charges نہیں ہے یہ ہر قسم کے رکاوٹ سے free ہے آزاد property ہے لیکن لیکن کیا ہوتا اصل میں لیکن property اصل میں موڈ گیج ہے مطلب کہ property رہن پر ہے اور جتنے amount کے لئے property کو موڈ گیج پر رکھا گیا ہے وہ purchase کے amount سے کم ہے مطلب یہ کہ purchase amount زیادہ ہے اور mortgage amount کم ہے پر ایسیمپل پر ایسیمپل ایسیمپل 10 روپے ہے اور موڈ گیج ایسیمپل پانچ روپے ہے اس صورت میں کیا ہوگا پر 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 پیل ہم ریڈیم موڈ گیج اور وینڈ کے پاس ریڈیم کا مطلب ہے رہن سے چھوڑانا property کو واپس کرنا اور ریڈیم اور liان ایک دوسرے کی الٹ ہے liان مطلب ایک property کو اپنے پاس رکھنا جب تک charges اس پہ جو charges ہے وہ آدھان نہیں کی جائے تو آپ property کو اپنے قبضے میں رکھتے یہ liان ہے ریڈیم یہ ہے کہ آپ پیس وغیرہ دے کے پراپٹی کو واپس کرتے ہے تو اس صورت میں پرچیزر اس فینڈار کو مجبور کر سکتا ہے کہ اس پراپٹی کو ریڈیم کرے یا رہن سے چھوڑا دے اور مارڈگیجی سے اس پراپٹی کا انتقال حاصل کرے مطلب کہ پراپٹی کو اس کے تحویل سے ازاد کرے مارڈگیجی کے تحویل سے پراپٹی کو ازاد کیا جائے اب یہ جنرل ڈسکشن ہے کہ جب وینڈار ایسا ریپریزنٹ کرے جس پراپٹی کو سیل کر رہا ہے وہ ہر قسم کے چارجز یا رکاورٹ سے ازاد ہے ایسا تب ہو سکتا ہے ایسا ریپریزنٹ تب ہو سکتا ہے جب وینڈار فالس سٹیٹمنٹ دے یا سائلنٹ رہے جبکہ جس ٹائم اس کو بولنا چاہیے تھا لیکن وہ سائلنٹ رہے اور اس کے یہ سائلنس کو اس سپیچ تصور کیا جا رہا ہو اس صورت میں اس کلانس کی انڈر پرچیزر کو ریلیو دیا جا سکتا ہے لیکن اگر مندر جبالہ صورت حال میں سے کوئی بھی صورت نہ ہو تو پھر پرچیزر ہی سفر ہوگا اور یہ اور کیا اور کھوٹ امٹار کا جو میکزم ہے وہ لاغو ہوگا کھوٹ امٹار کا مطلب ہے کہ مشتری ہوشیار باش جس کے تحت پرچیزر کو چاہی تا کہ وہ وینڈر کے ٹائٹل یا اونرشپ کے بارہ میں پہلے پتا کرتا دی where the وینڈر اور لیسر سوز پور سپیسیفی پرپورمی اپ دی کونٹریکٹ and the سوٹ is دیشمیش 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 یا لیسر سپیسیپک پورپورمی اپ کونٹریکٹ کا دعوی کرتا ہے سوٹ کرتا ہے اور اس کا دعوی اس بنیاد پر خارج ہو جاتا ہے کہ آپ کا تو ٹائٹل یا اونرشپ ہی مکمل نہیں یا یہ کہ آپ کمپلیٹ اونر ہی نہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا the defendant has right to a return ab has deposit if any with interest thereon to has cost of the suit and to a lien for such deposit entries and costs on the interest of the vendor are lesser in the property agreed to be sold or let to دیپینڈنٹ جو کہ یا پرچیزر ہوگا یا لسی ہوگا اس کا یہ حق ہے کہ اگر اس نے کوئی رقم جمع کی ہو وینڈار یا لسر کے ساتھ تو وہ رقم بمعصود یا انٹرسٹ واپس کیا جائے گا اس کے ساتھ اس دعویٰ پر دیپینڈنٹ کا جو خرچہ آیا ہوگا وہ بھی وصول کرنے کا یہی حق رکھتا ہے اس کے علاوہ جب تک دیپینڈنٹ کو یہ رقم پلس سود یا انٹرسٹ یا دعویٰ پر جو کانسٹ آئے ہیں اس کے وہ وصول نہیں کرتا مطلب جب تک وہ رقم وہ سود یا جو دعویٰ پر جو کانسٹ آئے ہیں وہ ریسیو نہیں کرتا وہ وصول نہیں کرتا تو تب تک دیپینڈنٹ وینڈار یا لسر کی پراپرٹی میں جتنا انٹرسٹ یا حصہ ہے اس پر لیان کا حق استعمال کرسکتا ہے لیان کا مطلب ہے حق قبضہ یا حق تصرف دوسری الفاظ میں مطلب ہے کہ جب پلینڈپ اور دیپینڈنٹ کی اگریمنٹ تو سیل یا اگریمنٹ تو لیز ہو جائے اور اس میں پلینڈپ کا جتنا انٹرسٹ یا حصہ ہو تو دیپینڈنٹ اس کو اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے جب تک پلینڈپ وہ رقم باماسود مطلب انٹرسٹ باما انٹرسٹ اور دعویٰ کے دیگر کاسٹ جو دیگر خرچہ ہے ادا نہیں کرتے جب تک وہ ادا نہیں کرتے تو دیپینڈنٹ کو تو تب تک دیپینڈنٹ اس پلینڈپ کا جو حصہ ہے اس کو اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے فیڈرل شریعت کوٹ کی ایک ججمنٹ ہے پیلڈی نائنٹین ایٹی تری فیڈرل شریعت کوٹ پیج ون ون تری اس کے متاغ فیڈرل شریعت کوٹ نے یہ تجویز دی ہے کہ سکشن اٹارے ڈی میں انٹرسٹ کی جگہ ڈیمیجز یا کمپنسیشن لک دیا جائے کیونکہ انٹرسٹ اسلام میں حرام ہے اس لئے اس کے جگہ ڈیمیجز یا کمپنسیشن لک دی جائے اٹواز آل آباؤڈ سکشن ایٹین نیکس لیکچر میں ہم سکشن نائنٹین پڑھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ